ہیلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کو رمضان کے پھرسن بہت بہت مبارک اور آئی ہوپ کہ آپ سب کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے آج ستائیسویں کی رات ہوگی انشاءاللہ اور آج میری بیٹی نے پھر روزہ رکھا ہے اور میں اس کے لئے آج بڑی سپیشل میں نے کہا تھوڑا سا اس کو ہیپی کرنے کے لئے کچھ اس کے لئے انڈرسٹنگ سی چیز دنا ہوں تو آج میں کچھ چکن سٹیکس اور چکن نگٹس بناؤں گی اس کے لئے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اگر آپ کو اچھے لگے تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے چکن لیا ہے چکن کا کیمہ لیا ہے اور اس کو دو بار میں نے بچھر سے کیمہ اس کا کروایا تھا لیکن سٹل مجھے لگتا ہے کہ ایک بار میں اس کو فود پروسسر میں اس کو اور تھوڑا پی سوں گی تو اگر آپ اور حیصل فری کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو تو بچھر سے ہی تھری ٹائمز مشین میں سے گزروبا لیں کیمہ چکن کا تو بہت ہو فائن ٹیسٹ کی طرح ہو تو آپ کے چکن سوسیجز نگٹس یا سٹیکس بہت اچھے بنیں گے دوسرا میں کچھ فریش والے جو ہیں بریڈ کرمز لے رہی ہیں ابھی میں نے فروٹ پروسسر میں دو بریڈ سٹائسز لے کے ان کو کر لیا ہے بریڈ کرمز میں ان کو اگر آپ درائی روزٹ کریں تو آپ کے جیسے وہ درائی والے کرکرے سے بریڈ کرمز بن جائیں گے لیکن میں فریش بھی یوز کر کے آپ کو دکھاؤں گی اور یہ کچھ میرے پاس جو ہیں یہ والے ہیں گولڈن بریڈ کرمز تو دونوں طرح سے کوٹ کر کے بتاؤں گی اور جو سپائسز ہیں مارے پاس وہ ہیں یہ تقریباً تو پینچ آف بیکنگ پاوڈر ہے یہ والے مانے لیا بیکن پاوڈر اور دپن چلے دائے گا اس پہ اسے میں سب سپائسز دال کے ہیں تو اس میں اس کو جو ہے وہ پیس لیں گے تو تو پینچ آف یا کوٹر ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ پاودر گیا اس میں یہ ایسے لیول کر کے یہ والا ٹی سپون جو ہے میں نے یوز کیا ہے سالٹ لمک ہاف ٹی سپون جو ہے یہ میں نے کالی مرچ لی ہے بلاک پیپر یہ وائٹ پیپر ہے سفید مرچ یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے یہ چھوٹا والا لوسرے نارڈل ٹی سپون سے تھوڑا سا یہ چھوٹا ہے یہ دیکھیں اس میں اور اس میں ڈیفرنس یہ تھوڑا سا بڑا ہے یہ اس سے بھی چھوٹا ہے تو یہ اس کی کون کے ساتھ میں نے دیا ہے اور یہ ایک ٹی سپون جو ہے بھار کے میں میں نے یہ گارلک پاوڈر لیا ہے خوش گلیسن پاوڈر اور یہ ہاف ٹی سپون میں نے چائنیز سالٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون کرشڈ ریڈ چلی فلیکس لیا ہے ون ٹی سپون جو ہے وہ میں پیپر کا لیا ہے ون ٹی سپون میں نے ڈرائی کورینڈر اور زیرہ روستڈ اور تھوڑا سا پھوٹا مھوٹا پساوا لیا ہے تو یہ ساری چیزیں جائیں گے اس میں اور ہم اس پہ بہت زیادہ کچھ نہیں ڈالیں گے ایک ٹی سپون جو ہے میں ونگر ہوں گی جسے ایک تو اس کی سمیہ پتم ہو جائے گی تو سارے ڈیکٹیریاز جو ہیں جو ریپورٹ پر چلے جائیں گے دیکھیں ایک ٹی سپون میں لیا ہے ونگر کا اور ہم اس کو بنایں گے پر چلے میں بلند یہ دیکھیں میں پاس بہت فائن سا جو ہے اس کا پیسٹ بنا دیا میں نے تو اب ہم اس کے کچھ سٹیکس بنایں گے اور کچھ چکن نگٹس اور نیکس ٹیپ میں اس کی کوٹنگ کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جی تو میں اب یہ دو طرح کے جو ہیں وہ بریڈ کرمز یوز کر رہے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے کہ جو بھی اویلیبیلٹی ہو آپ کے پاس اگر آپ کے پاس بزار کے نہیں ہیں تو آپ گھر میں آرام سے بریڈ کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو میں نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں ڈالی پیاز وغیرہ کچھ بھی نہیں تو یہ بہت اچھے سے بن جائیں گے آپ اس کو جیسے میدے کے ساتھ انڈا اور یہ بریڈ جو ہے وہ اس کا بیٹر بنا سکتے ہیں اس کے اندر دودھ بھی ڈال کے بنا سکتے ہیں لیکن میں صرف انڈا اور یہ بریڈ کرمز کے ساتھ ہی بنا رہی ہوں تو اس طرح سے ان کو شیپ دے دیں جیسے نگٹ کے ہوتے ہیں ویسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا شیپ سے لیکن بچے تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں تو آج ان کی فرمائش پہ جو ہے وہ میں اسی طرح سے بنا رہی ہوں یہ سا دیکھیں ملکل وہ نگٹ تھی شیپ میں تو آسا ٹائم کنزیمنگ ہوتا ہے لیکن بچے پہ خوش بھی ہو جاتے ہیں تو یہ جیسے بنی انڈا لگایا اور اس کو ہم پھر فریج میں فرائی کرنے سے پہلے ہاف نار جو ہے اس کو رکھ دیں گے یہ میں فریش بریڈ کرمز کے ساتھ لگا کر رہی ہوں دیکھیں اور ایک سٹیک سٹیک ہلکے سے ہاتھوں سے پھانی لکھا کے اگر آپ کریں گے تو یہ چپکے گا نہیں ہیں آپ کے ہاتھوں پہ تو اگر آپ نے اس کی بیٹی سی بنانی ہے سٹیک بنانا ہے کہ آپ کو برگر بنانا ہے تو اس کے لئے ہم اس طرح سے بنا رہے ہیں ایک اور میں آسان طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور اگر میں اگر میں زیادہ کونٹٹی میں کچھ چیز بنانا ہے وہ شامی ہیں یا کسی بھی قسم کے کٹلٹس ہیں تو ان کو اس طرح سے بڑی ٹری میں یا اس طرح یہ تھوڑے ہیں تو میں اس میں چھوٹی ٹری میں یوز کر رہی ہوں اس کو فائلنگ کر کے تو آپ سارے اس میں پریس کر کے اس طرح سے تو آپ ان کو شیپ دے سکتے ہیں کوئی بلاس لے لیں کوئی بھی لڈ لے لیں آپ اس کے ساتھ بڑی اچھی اور فائن جو ہے وہ شیپ دے سکتے ہیں تو آپ کو بھی دیکھا دیکھیں میں اس کو اس طرح سے سیٹ کیا ہے سارا اچھے سے پریس کیا ہے اچھے سے اس کو تو آپ کوئی بھی اس طرح سے گلاس لے لیں جو بھی آپ کے پاس چیز اویلیبل ہو اس کے ساتھ اس کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں آپ کو تھوڑا بڑا سائز چاہیئے تو آپ اس کے ساتھ لے سکتے ہیں بہت فائن ایک تو فائن شیپ آ جاتی ہے یہ انڈا لگایا اور یہ ہمیں ایولیک فرمز بنا دیئے اس سے اس کا بلکل جیسے بزار کے ہوتے ہیں بچوں کو ایسے فیل ہوگا کہ ویسے سٹیکس بنا دیئے اس کو تو یہ فریج میں رکھیں گے تو یہ اور بھی سیٹ ہو جائیں گے ہم ہم ہاتھ سے نگٹس بنا دیئے جی ان کو ڈیفرنٹ شیپس دے دیئے ہیں سٹیکس بنا دیئے ہیں کچھ ٹرم سٹیکس والے شیپ اور کچھ چکن پائپس اور کچھ یہ فریش والے بریڈ کرمز کے ساتھ تو آپ کے ساتھ ان کا ٹیسٹ بھی شیئر کریں گے کہ کون سوالہ زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن جو بھی اویلیبیلٹی ہو میں نے اس سینٹ سے دونوں کر دیئے آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ ایزی جو میتھڑ ہو سکے اور تیسٹی چیز میں اسی جو مکسچر بنایا تھا میں نے چکن نگٹس کے دوسرے اسی کے ساتھ میں آپ کو چکن سوسیجز کا بھی بنانے کا بہت آسان سا طریقہ بتاتی کہ بچے بہت پسند کرتے ہیں اس طرح سے میں نے یہ کلنگ فلم لی ہے کلنگ فلم کے اوپر تھوڑا سا ہائلنگ کریں گے تاکہ یہ چھپکیں نہیں تو یہ دیکھیں میں اس کو جو ہے اس سے بنہاری بہت ایزی ہے یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس کو جب آپ تھوڑا پیج میں رکھیں گے تو یہ اس طرح سے ایسے رولی رولی کریں اس کو رولی خولی کریں کچھ لوگ تو اسی کلنگ فلم میں ہی اس کو بوائل کر کے اس کو ہارڈ کر لیتے ہیں لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گی میں اس کو پہلے فریج میں رکھوں گی تھوڑا چل ہو جائے گا تو کلنگ فلم سے ہٹا کے لنھا ہوں لونگ بانز کے اندر آپ اس کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں بچوں کو بنا کے اسی طرح سے میں اس کو فریج میں رکھوں گی چل ہونے کے لیے دیکھیں اس سائز کے میں نے بنا دی ہے اس کو اسے رکھو اس طرح سے اس کو سپریٹ کر کے اور آج میں آپ کے ساتھ ٹیکو بیل والے جو ہیں چپس بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تو کوشش میں لی ہوتی ہے کہ سمپل سی ریسپی ہو کوک بنے اور دھر کی انگریڈین سے بنے اچھا اور ہیٹی جو ہو ہمارے سوسیجز بھی بن جائیں گے انشاءاللہ تو ان سب کو ہم جارتیں کیونکہ ابھی افتاری میں ٹائم ہے تو ایک گھنٹہ کم از کم آدھا گھنٹہ اس کو فریچ میں چل ہونے کے لیے رکھیں زیادہ ٹائم ہو تو وہ تو آپ رکھی سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر فرائن کی ٹائم پر ملاقات ہوتی ہے جی تو جب تک ہمارے چل ہونے کے لیے نگٹس اور یہ ہم بنائیں گے تھوڑے سپیسی والے چٹ پٹے سے چپس چپس بکھیں اور اس کے بعد بہت جیسے بہت جیسے بہem تک نہیں بنانے جسہ آپ مکڈاللز میں کھاتے ہیں یا ٹیک و بیل پہ کھاتے ہیں چپس اس طرح کہ ہم کٹنے گے اب اس میں ہم کچھ سپائسز ڈالیں گے Marin, want to help me This is one tea spoon salt 1 تیسپون زیرا اور دھنیا پاوڈر کوریندر اور کومن سید ایسی بہت 11 تیسپون گارلک پاوڈر سپرید اسے بہت اچھا تیسٹ آئے گا اور یہ 2.5 تیبل سپون جو ہے وہ کون فلاہ رہا ہے یہ 1 تیسپون تکہ مسالہ ہے اس ہوم میڈ اور چارٹ مسالہ میں اس کی ریسپی بھی کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ دکیبن اس طرح سے لیول تیسپون سٹرک ایسٹ ہے اس سے اگر آپ کے پاس یہ ہو تو یہ یوز کر لے نہیں تو آمچور پاوڈر بھی ملتا ہے میرے پاس وہ ختم ہو گیا تھا تو وہ میں اس میں آئیڈ کروں گی تو اسے بہت اچھا سا خطہ سا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ ڈالیں گے یہ سب چیزیں ڈال دیں گے ایک تیسپون ہم اس میں کرشت ریٹ چیلیز میک سٹر دیں گے یہ آپ اس کو ہاں اچھے سے ایسے میکس کر دیں گے یہ سپائسی تیلیے چیزیں 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 ہوتا ہی ہے تو اس کے ساتھ یہ ساری مسالیں چپٹ جائیں گے اور کون فرار کی وجہ سے کرسپی بنیں گے انشاءاللہ آپ کو ایسے ہی ٹیسٹ دیں گے میں نے اپنی مرضی سے اپنی میری اون ریسپی ہے لیکن آپ کو یہ ٹیسٹ بہت مزے کا جیسے ٹیکو بیل میں چپس ہم کھاتے ہیں ان کے بہت مزے کے ہوتے ہیں تو اس طرح سے آئے گا انشاءاللہ تو ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر میں فرائی کرتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فرائنگ پروسس تو اس کے اندر یہ تھوڑا سا میں نے دیئے ٹو ٹیبل سپونز جو ہیں وہ اس کے بیسن کے ڈالنے ہیں یہ دیکھیں ہلکی ہلکی سی یہ کوٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ نہیں ہم نے اس کو کرنا ہم تو ہم میں جوزا ہمارا جاعدا جاعتا ہمارے میں یہ جاہاں جاہاں ہے اجتے آپ جاہاں سکتے ہیں جاہاں سے کمیں ہماری ہے جاہاں سکتے ہیں ہمیں کچھ نگٹ کو کرتے ہیں کچھ نگٹ کو کرتے ہیں کچھ نگٹ کو کرتے ہیں کچھ نگٹ کو کرنے کے لیے رکھتے ہیں ہمارے سوسجز جو ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں اور ہمیں اس سائے پہ جو ہوں چپس کریں گے ہم ہیں ہم Read-Wallanığınüğふふشم ہمیں گھڑت کو کھنھ پہتے ہیں ہمیں گھڑتہeenth، ہمتر آپ پہ چینھ گیا ہمیں گھڑتے ہیں ہمیں گفتے ہمیں مجھے لکھئے لکھئے موسیقی 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 ہمیں یہ چکنی کی ہے چکنی سوشیج ہے کہ کمیزی ہے جو سوشی ہے ابھی تو ہی کا افتار کریں انشاءاللہ ہمیں کہ کیا سوشی جو سوشی ہے ہمیں اس کی چکنی ہیں چکنی ہیٹ کے کرنا ہے نہ بہت کم ہیٹ کے اس سے وہ بہت زیادہ جاڑ کرے گا اور نہ بہت تیز کے کہ وہ اپر سے تو جل جائے اور اندر سے کتے رہے اس لیے ہمیں لو میڈیم فلیم کے اوپر کو کک کرنا ہے تو یہ دیکھو مارے چپس کی نیتی ریڈی ہو گئے سپائیسی گریسپی اور سٹرک ایسیڈ نہ ہو تو کوئی مسک نہیں ہے کھٹتا تیز دینے کے لیے ہمچھو پاورگے کا بہت اچھا تیز دائے اگر وہ ہو آپ کے پاس اگر یہ دونوں ہی نہیں ہو تو کوئی اتنا سینشن لہی ہے جو سپائیسیز آپ کے پاس ہوں آپیوں سے کر سکتے اور اگر آپ کے پاس ہی ساری سپائیسیز ہوں تو پھر تو لیکل ایسے ہی بنیں گے جیسے نہ بنا رہی ہوں میرے پاس سارے سپائیسیز پڑے ہوئے تھے اور بچوں کو کیونکہ ٹاکو پیل کے بہت اچھے لگتے ہیں تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اس طرح سے کیوں نہ بنا ہوں تو اس لیے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں ہوں اور ایسے جو رائز کو چھرا سائز کا چوب کریں کیجن ٹاول کے ساتھ اور 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 اور